حی علی الفلاح جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانتا ہے تو اس میں آپ پولیس والا بھی ظالم ہیں بابا والا بھی ظالم ہیں رڈی والا بھی ظالم ہیں دکاندار بھی ظالم ہیں کتنے لوگوں یہ قبضہ گروپ یہ بڑے مرتفی ہیں ہماری یماعت تھی یمن میں گشت کر رہے تھے تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ کے پاکستانی بھائیں ہیں آپ سے کلمے کی بات کرنا ہے جو جو بات کر رہا تھا اس کا نام تھا عبد الرشید کراچی کا اب بھی زندہ ہے تو اس دکانداروں کو یہاں سوپر کر لیا انتا پاکستانی ہے انتا پاکستانی ہے انتا پاکستانی تعالی معای تو پاکستانی ہے کدھر آ میرے ساتھ اس کو گھسیڑ کے پیچھے لے ساری جماعت والے پریشان ڈر گئے کیا ہوا پیچھے اس کو بہت بڑا سٹور تھا جو بھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا بھرا پڑا تو ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا نیچے ساری مٹی بھری ہوئی کہ یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے اتنا گھی نیچے ساری مٹی اس کم وقت میں بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹو کھلائی آئے ہائے میں فجد کی نماز پڑھ کے سیر پڑھنے واپس آ رہا تھا حیصلہ بات کی بات تو میری ایسے دور نظر پڑھی ایک ریڈی والا پڑھاتا سفید داڑی ریڈی والے عام طور پر بچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں نہ دین ہے نہ دنیا ہے تو میری نظر پڑھی تو سفید داڑی سفید پڑھی تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے ہوئے لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں ان کو پھر یوں دیکھا جان ورنہ تو کون دیکھتے ریڈی والے ان کو کیوں بیٹھان دیکھتے دیکھو مجھے جچ گیا تھا تو جب میں قریب سے گزرا تھا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہلے گیا وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڈی کو یوں پکڑا ہوا تھا اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ کھڑا ایسے آنسو جارہا تھا بلکل چھاموش لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا تو میں کھڑا ہوا انہوں نے کہا بابا جی خیر بہت ہے کیا ہوگا تو اس نے وہ پیٹی میرا گیا یوں گلٹا دیا تو اس میں سیب تھے اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی آٹھ دس پندرہ سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے نیچے سارے سیب اتھ گلے ہوئے تھے جس نے یہ پیٹی لگائی ہے کوئٹا میں لگی عام طور پر سیب کوئٹا ملٹا ایک مزدور ہوگا غریبہ اس کمبخت نے کہا ہوگا میں بچے انہوں روٹی دے ہوں گی میں نے سیب خرید ہے میں نے گلہ ہوگا بھی پیچنا ہے اور میں نے صحیح بھی پیچنا ہے میں پیسے کانسے پھر رکھوں تو ظلم صرف کوئی ڈی پیو سے نہیں ہو رہا ہے سیشن جل سے نہیں ہو رہا ہے آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سننا چاہا اس کا روٹا ہوا اچھے رہا جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ روٹ ہوں حالانکہ آدمی سنا سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے لیکن میں جب بھی سنا دوں میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے پھر میرے آنسوں بیٹھ وہ کہنا کہا بیٹا میں بہت غریبا اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے ہمڑا ہے بہت پر جو اس نے زور دیا نہ گیا میں وہ درد آج تک نہیں ہوں حالانکہ اس میں کام بات کو کم از کام پچیس سال ہو جائے بیٹا میں بہت غریبا میں تمہارا گلہ کیا آج سارے اس ہمام میں ننگے ہیں کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے گونا ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی آسمان ٹوڑ پڑتا بجلیاں پوند جاتی ہیں ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں اسے انسانوں کی ضرورت ہے سفید کالوں کے نیچے بڑے سہ چہرے چھپے ہوئے میں بہت غریبا میں ایک ٹرٹی لگا ہوں جو اثر تک بکھ جاتی ہے پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھنی آیا جس دیس میں ایسا ظلم ہو رہا ہو وہاں کیپل پارٹی ہو یا نھون لیگ ہو نہیں ہے تو ویسی سارے بازاری لوگ ہیں بکے ہوئے مال ہیں یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکتے شیخ عبدالقادر جلانی صدر ہو اور جنید بغدادی وزیر عظم ہو تو بھی تقدیر نہ بدلے کہ حالات اللہ بدلتا ہے اور اسو بدلتا جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں اور جب ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے اور ناراض ہوتا ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتا ہے اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کام ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے ایک بڑیہ کا واقعہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے 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 ایک بڑھیہ کے گھر کے قریب پہنچ گئی تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی چھونپڑوں سے گرا دیا جائے بڑھیہ موجود نہیں تھی واپس آئی تو ملوے کا ڈھیر تھا وہ کہیں لے لیے میرا گھر کس نے گرا ہے تو وہ ملوے پر بیٹھے گئے کہنے گا میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تو کہاں چاہاں اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرغر ہو دھس گیا میرے بھائیو تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے عوام کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے بڑے افسروں کی طرف سے حکومت کی طرف سے ایک پریشر اپنے اندر ہے نفسانیت مال کی حوث پیسے کی حوث وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال خطب تمہاریت گرد کو نہیں پونسکتا مجھے بتاؤ بتاؤ کون ہے جو ساٹھ سال مسلحے پہ گزار سکتا ہے ہے کوئی مائی در آج ساٹھ سال مسلحے تو اٹھے میں پیجاب نہیں کرنا اس روٹے نہیں کہا مجھے سامنا کوئی نہیں ساٹھ سال مسلحے لے بہتے ایک سیکنڈ تو اٹھے نہیں تب جا کہ تمہارے ایک دن کے برابر بانتا ہے اور میرے نبی نے کہا برابر نہیں کہا خیرون تیرون ایک دن کا عدل ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے زیادہ ہے برابر نہیں کہا زیادہ کہا ہے تو اپنی قیمت کماؤ نہیں اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ چند سکھے نہ لگاؤ اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو لے دینا ہے تو بہت تمہارے مقام مردوے کو کون ہی پہنچ سکتا ہے لیکن اگر یہ قلم چھکتا رہا یہ دبتا رہا یہ بکتا رہا تو فیرون بھی تمہارے پیچھے کھڑے کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے پھری رہی ہے تاکہ روشنی کے چراغ چلتے رہیں روشنی کے منار بلند رہیں تاکہ بھٹھ کے ہموں کو راہیں ملتی رہیں آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک گترہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی ہے قیمتی بھی ہے کسی نبی کی اولاد ایسے زبع نہیں ہو جیسے تمہارے نبی کی اولاد زبع ہوئے ہیں کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹے تم کہتے ہو پترانوں کی تھو خوابیت دھیانوں کی میں ٹوری ہے تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں کسی دی گئیں جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہیں کہا یا با محمد آبا محمد فا یا رسول اللہ آجا کے دیکھ تو سہے آجا حسین بالعراب مضمل بالدما مقطع العضا آج جرہ حسین ٹکڑے ٹکڑے ہیں آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مضمل بالدما آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے دلہ والا دلہ والا جوڑا پہنا ہے اس کے جو 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 سہرے کے پھول اس کے جسم کی گوٹیاں ہیں آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں بناتو کا سبایا فضریا کا مقتلا آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تیری نسل زبا کر دی گئی اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ بیشنا چاہے ہر شہد دے گا ہے موسیقی موسیقی